اسلام علیکم اسادزہ اکرام والدین اور طلبہ آج ہم برین ویوز اڈو فور پلس ٹرسری کا صفحہ نمبر چون کھولیں گے چلے جلدی سے صفحہ نمبر چون کھولیں واو یہاں تو بہت خوبصورت تصویر ہے اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ اکرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ تین ہیں سننا بولنا اور پڑھنا اور یہ بلوم ٹیکزونمی کا پہلا درجہ ہے یاد رکھنا چلیں بچوں اب ہم اس صفحے پر موجود منظر کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر تو بہت خوبصورت ایک باگ کا منظر ہے وہاں پر ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے اور اس نے سائیکل کے پیچھے دھاگے کے ساتھ کیا باندھا ہوا ہے ہم غبارہ آپ لوگوں کو غبارے پسند ہے نا مجھے تو بہت پسند ہے میں اپنی سالگیرہ پر بہت زیادہ غبارے اپنے کمرے میں لگاتی ہوں اور آپ کیا کرتے ہو آپ بھی لگاتے ہو نا ہم اور غبارے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہو رہا ہے جلدی سے بتائیں کیا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے ہم غبارے کے نام کا پہلا حرف غائن سے شروع ہوتا ہے اور غائن کی آواز کیا ہے غ غ غ سب ملکہ میں اس ساتھ بولیں غ غ غبارہ اب یہاں پر باغ میں ایک اور بچہ نظر آ رہا ہے مجھے وہ کہاں پر ہے یہ والا اور وہ بھی کچھ کر رہا ہے وہ بھی کچھ کھیل رہا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے ہاتھ میں غلیل ہے وہ غلیل کے ساتھ کھیل رہا ہے اور غلیل کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہو رہا ہے غائن سے اور غائن کی آواز کیا ہے غ غ غ سب ملکہ میں اس ساتھ بولیں غ غ غ غلیل اور یہاں پر درخت کے ساتھ پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسے غار کہتے ہیں یہاں پر شیر رہتا ہے یہ شیر کا گھر ہے غار میں شیر رہتا ہے نا جیسے کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اسی طرح شیر کے گھر کا نام غار ہے اور غار کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے غائن سے اور غائن کی آواز کیا ہے غ غ غ غ سب ملکہ میں نے ساتھ بولیں غ غ غ غ غ اور یہاں پر باگ میں کتنے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں کتے زیادہ ان سب پھولوں کو ہم کیا کہتے ہیں غنچا کیا کہتے ہیں غنچا اور غنچے کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے غائن سے اور غائن کی آواز کیا ہے غ غ غ سب ملکر میرے ساتھ بولیں غ غ غنچا بچوں یہاں پر تو حرف غائن کے چار دوست ہیں کون کون سے جلدی سے دہرائی کریں ان کی غ غ غبارہ غ غ غلیل غ غ غار غ غ غنچا غنچا اسی طرح بچوں آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کے نام کا پہلا حرف غائن سے شروع ہوتا ہے چلے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں حرف غائن لکھا کیسے جاتا ہے غائن کے سر پر ایک نکتہ ہوتا ہے اب اس کو لکھتے کیسے ہیں یہاں پر انگلی رکھیں نکتے پر نکتے سے شروع کریں دال کو الٹا کر کے لکھیں اور دائے چانب ایک بڑی سی ٹمی خالی ٹمی بنا دیں یہ کیا بن گیا ارے یہ تو آئین بن گیا یعنی اس آئین کے اوپر اگر ہم ایک موتی لگا دیں گے یعنی کہ ایک نکتہ رکھ دیں گے تو کیا بن جائے گا غائن دیکھا غائن بنانا کتنا آسان ہے آئیے بچوں اب ہم ایکسٹریم سرگرمی سے حرف غائن کی پہچان کریں غبارے کے ہوا میں اڑنے کے عمل پر غور کریں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ غبارہ ہوا میں کیسے اڑتا ہے اور اس میں ہوا بھریں تو کون سی ہوا بھریں کہ غبارہ اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ تمام معلومات آپ نے اپنے والدین اور اساتھا کرام سے لینی ہے پہلے تو غبارے کو اڑتے ہوئے دیکھنا ہے غور کرنا ہے اگر اس میں سے آپ کو کچھ نہ سمجھ جائے تو آپ نے اپنے والدین اور اساتھا کرام سے ان کے بارے میں سوالات کر کے اور اس سے متعلق مختلف معلومات حاصل کرنی ہیں اساتھا کرام اور والدین اپنے اردگرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف غائن سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف غائن کی دہرائی کروائیں اسی طرح بچوں کی زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ کتاب میں مجود یاد رکھے میں کیا لکھا ہے غائن کی شکل مصفتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں غائن آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آدھی شکل کیسے بنتی ہے اس کی خالی ٹمی نہیں اس کے ساتھ لگایا جاتی جیسا کہ ہم لسانی مشک میں دیکھتے ہیں غائن کے ساتھ علف کو ملایا غائن کی آدھی شکل کو چھوٹیے سے ملایا غائن کی آدھی شکل کو واو سے ملایا وہ بن گیا تو غائن کی آدھی شکل کو بڑیے سے ملایا تو غے بن گیا ہماری لسانی مش بھی مکمل ہو گئی اچھو آپ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائن کے ساتھ